اللہ السمیع العلی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق مبیل المتصاغر لعظمت ہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریاء ہی اتاق المتمردین المعترف برگوبیت ہی سائر خلق اجمعین والصلاة والسلام والطعیت والاکرام علی اشرف النبی جینا وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابل قادم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما آبادو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم حتا امر اللہ فلا تستعجل ہو سبحانہ وتعالی اما یشرکونا ینظل الملائکتا جر روح من امرہی حلا من یشاؤ من عبادہی ان انظرو انہو لا الہ الا انا فتقوم صلوات اللہ الرحمن الرحیم حمد الہی اور صاحبانِ عمر کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا اس سلسلے گفتگو کے لئے سرنامِ کلام میں سورِ نحل کی ابتدائی دو آیتوں کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جاتا رہا وقت گزر گیا موضوع باقی رہ گیا لیکن اتنی بات ہے کہ قرآنِ مجید نے جب اطاعتوں کو بحث کی تو تین اطاعتوں کا تذکرہ کیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنِي لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن سے قبل جتنی بھی کتابی پر وردگانیں بھیجیں توریت زبور انجیل اب یہی ہمارے ہاتھوں میں ہیں صحیفہ ادریس صحیفہ ملاکی صحیفہ یلگیہ صحیفہ یسیہ اور بہت سے صحیفہ ان سب میں دیکھ جانے فقط دو اطاعتوں کا تذکرہ ہے خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو توریت خدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو امجی خدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو زبور خدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو قرآن خدا کی میں اطاعت کرو رسول کی میں اطاعت کرو صحیفہ امر کی میں اطاعت کرو یہ فرقی ہوا بھئے اللہ اپنے دین کو بلکتا نہیں ہے تو ساری کتابوں میں دو اطاعتیں خدا کی اور رسول کی قرآن میں تین اطاعتیں خدا رسول صاحبانِ عمر تو کوئی نہ کوئی رسول تو بھئے تاریخِ انبیاء کو دیکھیں نبی آیا کتاب لیا دین لیا شریعت لیا امت کو اس نے شریعت پر چلایا کتاب پر چلایا امت کو دین پر گامزل کیا اور جب اپنے مشن کو مقابل کر کے نبی واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں تو امت پھر واپس گئی اپنے پچھلے دین تک تو پروردگار نے کہا کہ فکر نہیں دوسرا نبی پھیجوں گا اب دوسرا نبی آیا دوسرا نبی نے پھر انہیں واپس کتاب تک پہنچایا پھر واپس دین تک پہنچایا دوسرا نبی پھر واپس شریعت تک لیا اور پوری نبی انہیں دین پہ چلاتا رہا ادھر کو نبی دنیا سے لیا ادھر امت کا تو محضات سمجھ گیا پھر وہ اپنے دین میں واپس گئی اب پروردگار نے تیسرا نبی بھیج دیا اور تیسرے نبی نے پھر واپس کام کیا کتاب پہ چلو شریعت پہ چلو دین پہ چلو چلتے والے ادھر نبی لیا اور ادھر امت کا تو محضات بن چکا ہوئے وہ پھر جاہیئے تیسرا واپس چلی ہوئی تو اب پروردگار نے پہنچیا ہم رسولوں کا تار باندیں گے ہم لگا تار رسول بیجیں گے تمہارا میں جائیئے تمہارا میں جائیئے کہ تم دین مدلتے ہو شریعت مدلتے ہو کتاب مدلتے ہو اور میرا میں جائیئے کہ میں تمہیں دین پر لانے کے لئے مسلسل نہ بھی 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 بھروہ مسلسل نہ سور نہیں بھی بھروہ مسلسل کتاب بھی 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 بھروہ تو اب عیسیٰ علیہ السلام تر یہی ہوتا رہا کہ امت جاتی رہی اور اللہ ہمیہ کا جریے پاپس دہتا رہا اب آخری دین آلے رہا اور محمد اس دین پر کھیش کرنا اے عمت کو تو اب خطرہ ہے کہ انہیں وہاں پہ چلے جائے تو کئی امت پھر میں باپا چلی جائے خطرہ خطرہ تھا بھائی آخری نبی ہے آخری کتاب ہے آخری شریعت ہے آخری رفول ہے اور امت کا ملاج معلوم ہے کہ ادھر نبی گیا ادھر امت گئی تو اب خطرہ تھا کہ اگر نبی چلا گیا تو یہ دین کو بھی بدل دیں گے کتاب کو بھی بدل دیں گے شریعت کو بھی بدل دیں گے تو اب پربردگار نے تیجیا کہ تنہا نبی کو نہیں لے جوں گا بلکہ نبی کے ساتھ ایک آور آئے گا نبی دین لائے گا اور صاحبی ہم نے اس کی عبادت کرے گا حضور باؤری ہیووسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لکھا علامہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ بزرگ مفتی آزم تھے قسطنطنیہ کے اور یہ اس زمانے میں قسطنطنیہ کے مفتی آزم تھے جب ترکیہ میں خلافت عثمانیہ قائم تھی اور اس خلافت عثمانیہ کا خلافت عثمانیہ کا برے صغیر میں اتنا چرچا تھا کہ محمد علی جوہر کی والدہ کی طرف سے ایک مصرہ مشہور ہوا مرانا محمد علی جوہر کی طرف سے کہ جان اما محمد علی کی یہ کہتی ہے کہ جان بیٹا خلافت پر دے دو تو کتنی اہم تھی وہ خلافت تو جتنی اہم خلافت اتنا ہی اہم اس خلافت کا مفتی اس مفتی نے اس مفتی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے ینابی المحدد اور اس ینابی المحدد میں تین روایتیں ہیں بترطیب کہ جابر بن عبداللہ عنصاری نے پوشا جب یہ آیت آئی جب یہ آیت اتر گئی تو جابر بن عبداللہ عنصاری نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ سمجھ میں آگیا اتاق بھی کر لیں گے اور اللہ کے رسول رسول بھی سمجھ میں آگیا اتاق کر لیں گے یہ صاحبانِ عمر کون ہیں یہ صاحبانِ عمر کون ہیں جن کی اتاق کا حکم پر وعدگار نے دیا ہے تو آپ نے فرمایا اولہم علی جن سمم الحسنو سمم علی جنم الحسین یعنی نام گلائے پہلان کا علی ہے دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے چوتھا پھر علی ہے پانچ محمد ہے چھتا جعفر ہے تو ایک روایت میں فقط نام لیے تبا جو رکھیے گا اور اس کے فوراً بعد کی روایت فوراً بعد کی روایت دوبارہ پھر نام لیا لیکن اب ولدیتوں کے ساتھ نام لیا اولہم علی بن عبی طالب ثانی حسن بن علی ثالث حسین بن علی رابع علی بن الحسین خامس محمد بن علی سادس جعفر ابن محمد علی صادق یعنی پہلے فقط نام لیا پہلے فقط نام لیا اور اس کے بعد دوسری روایت میں نام کے ساتھ ولدیتیں بھی بتلائی تو ہم جہاں ولدیتیں مشکوک ہوں گی وہاں اس روایت سے دشمنی ہوگی یا نہیں صادق موسیقا 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 نام لیا این تین روایتیں پہلی روایت میں فقط نام لیا بارہ کے بارہ کا دوسری روایت میں ولدیتیں بتلائیں اور اب تیسری روایت یعنی سوال ایک ہے جابر کا کہ یور العمر کون ہے اور جواب تین پیغمبر کے پہلے جواب میں نام دوسری رواب میں نام کے ساتھ اور اب تیسرا جواب دیا کہنے لگے اب لقب کے ساتھ بات آ رہی ہے سانسوں حسین سید شوہدہ خامسوں محمد باقع علم النبی بارہ امامہ تک مسلسل علقاب دلوائے بھئی اپنے گھر کی کتاب کے حوالے سے ادلی کر رہا ہوں یہ نبی المودد بھی بات تو باتے ہو رہی ہے تو علقاب دیئے علقاب دیئے ایک ایک امام کی علقاب دینا ہے علی مطلعہ حسین سید شوہدہ علی زنور عبدین محمد باقر جعفر سادس موسیع قادم یہ جو الفات ہیں یہ علقاب ہیں تو اب میں اپنے سارے مطلم سننے والے وجوہ سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ بھئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام پہلے رکھتے ہیں یا لقب یا کہنے بھئی اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں بات یہی سے آگے بڑھ جائے جب بچہ پیدا ہو تو لقب پہلے یا نام بھئی دیکھئے ڈاکٹر محمد اقبال ان کے ماں باپ نے نام رکھا محمد اقبال جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کو متحد کیا تو دنیا والوں نے لقب دیا شاعر مشرق حکیم الامت تو ماں باپ نے نام رکھا اور دنیا نے کردار دیکھ کر لقب دیا حکیم الامت شاعر مشرق محمد علی جناح جب پیدا ہوئے تو ماں باپ نے نام رکھا محمد علی لیکن جب پوری قوم کو اس شخص نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تو پوری قوم نے اس کو لقب دیا قائد آدم تو کام دیکھ کر لقب دیا جاتا ہے بہت توجہات مدلول ہیں اگر محمد کی نگاہ غیب بالا اماموں کے کاموں کو دیکھنا نہیں ہوتی بہت توجہات مدلول ہیں اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے پاس بھئی کتاب کا اردو میں ترجمہ آویلیبل ہے جو لوگ ذوق رکھتے ہوں وہ ترجمہ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ روایت موجود ہے یعنی یہودی آیا یہودی رانے کے بعد کہا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے سوالوں کے جوابات دے دیں شرط یہ ہے کہ آپ میرے سوالوں کے جوابات دے دیں کہا کہ اگر میں جوابات دے بھی دوں تو تو تصدیق کیسے کرے گا کہاں تصدیق کا طریقہ میں یہ بات ہے میں جوابات لکھ کے لائے ہوں آپ کے وقتے کہاں پوچھ وہ دیکھا آپ کے وسیع کتنے ہوں گے کہاں بارا آپ کے وسیع کتنے ہوں گے جانشین کتنے ہوں گے کہاں بارا کہاں نام مطلع ہے تو آگر یہودی کے علم میں پہلے سے نام نہ ہوتے کہاں نام مطلع ہے اگر یہودی کے علم میں پہلے سے ان 12 اسیاء کے نام نہ ہوتے تو کبھی نہ پوچھتا کہ آپ نام بسائے میں ملاوں گا تو دو باتیں تائے ہو گئی ایک تو یہ کہ یہودی کے علم میں وہ نام تھے اور دوسری بات یہ تائے ہوئی کہ یہودی کو یقین تھا کہ یہ محمد بسائے گا ان کے نام بسائے گا جو ابھی غیب میں ہے تو یہودی کو تو محمد کے علم غیب ہونے پہ ایمان ہو اللہ علیہ وسلم یہ اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صورہ نون والقلم میں پروردگار نے ایک فہریس دی ہے کہ کن لوگوں کی اطاعت نہ کرنا ایک فہریس ہے کہ کن کی اطاعت نہ کرنا فلا تتعیل مقذبین جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا بھائی تھندے دلشاعتیں سن لیں اور اگر یہ آیتیں پہنچ گئیں میرے سننے والوں تک میرے میں نے سوارت ہوگی اجازت لے لوں گا فلا تتعیل مقذبین جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا ودو لوتو دھنون فیدھنون یہ جھوٹے ایسے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا عقیدہ وہ چھوڑ دیں اور تھوڑا سا اپنا عقیدہ تم چھوڑ دو اور بیچ میں کہیں پہ مسالحت ہو جائے تو خبردار جھوٹوں سے عقیدے میں مسالحت نہ کرنا بات والے ہو رہی ہے فلا تتعیل مقذبین ودو جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا ودو لوتو دھنون فیدھنون فلا تتع کل حلاف مہین حماز مشاین بنمین من ناعن للخیر موتد عصیم اب ایک ایک رفت پر ٹھہر کے توجہ فرمائیے گا فلا تتع کل حلاف مہین مقذب کے معنی جھوٹا تقذیب کرنے والا حلاف بار بار قسم کھا کر اپنا اعتباد جتنے والا تو حلاف کی اطاعت نہ کرنا مہین جو کم ظرف ہو نچلے درجے کا ہو جس کے پیٹ میں بات نہ پشتی ہو اس کی اطاعت نہ کرنا فلا تتع کل حلاف مہین حمازن مشاین بنمین جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے اس کی اطاعت نہ کرنا مشاین بنمین جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے اس کی اطاعت نہ کرنا حمازن مشاین بنمین منعن للخیر جو لوگوں کو خیر سے روخ دے اس کی اطاعت نہ کرنا معتدن جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اپنی جگہ نہ پہچانے اس کی اطاعت نہ کرنا عصیم عصیم جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا حلاف کے اطاعت نہ کرنا مہین کے اطاعت نہ کرنا حماز کے اطاعت نہ کرنا مشاین بنمین کے اطاعت نہ کرنا منعن للخیر کے اطاعت نہ کرنا معتد کی اطاعت نہ کرنا عصیم جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا اور عبدالعز دیئے عطلن جو بہت سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا زمین جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا موسیقی زنیم جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اعتاد نہ کرنا تو ہم نے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے کہا کہ جسے چاہے حکمران بنا لو اور جب چاہے حکمران بنا لو لیکن فقط ایک گزاری شاہے یہ حکمران بنانے پہلے اس کا شجرہ بھی تو دیکھ لیا دے ہو اللہ 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 بہت بہت آہستہ آہستہ بات کو آگے لے جا رہا ہوں اور آشور تیشہ میں تفصیلی بات نہیں کرو روک رہا ہوں اب اس ترزال دے رہا ہوں اب میں سننے والوں کو بھائی مقذب کے اعتاد نہ کرنا مقذب کے معنی جھوٹا حلاف کے اعتاد نہ کرنا جو بار بار قسم کھا کے اعتباس اتلا ہے مہین کے اعتاد نہ کرنا جو کمزرف ہو مرشاہ بن عمین کے اعتاد نہ کرنا جو ایک تلاش کرتا پھرے منہ علی خیر کے اعتاد نہ کرنا جو خیر سے روکے موتت کے اعتاد نہ کرنا جو حد سے بوجھ جائے عصیر عصیر عصیل 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 عصی ہیل ہوگا نہ شگرے میں خرابی ہوگی نہ گلے گار ہوگا نہ ایت پیلاش کرنے والا ہوگا ہیل 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 ہوگا ہ حلاف ہوگا نہ مہین ہوگا نہ حماد ہوگا نہ مشاب نمیم ہوگا نہ مرنان الخیر ہوگا نہ موتب ہوگا نہ عصیم ہوگا نہ شجرے میں خرابی ہوگی نہ گلہگار ہوگا تو بے عیم ہوا یا نہیں تو بھئی ساری تقریروں کا خلان سا جائی کہ اگر عمر بے عیم ہے تو صاحب عمر بھی بے عیم ہے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے اپنے محتفظنے والوں کو بڑی زحمت دے دی تو اب بات کو یہاں سے آگے تو جانا ہی نہیں ہے اگر عمر بے عیب صاحب عمر بے عیب اگر عمر اگر عمر کمال علم کی مندل پر تو صاحب عمر کمال علم کی مندل پر اگر عمر کمال علم کی مندل پر تو صاحب عمر کمال علم کی مندل پر بھئی بات تو واضح ہو گئی ہے نا سمت کر رہا ہوں تلخیر دے رہا ہوں بھئی یہی سبب ہے بس میرے گفت کو تمام ہو گئی آج مجھے اتنا ہی کچھ عز کرنا تھا اور اسے زیادہ آپ سے بات نہیں کرنی کوفے کا ایک بہت بڑا فقیش بہت بڑا مشتری مدینہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت مبارک میں حج کے لئے تشریف لائے فقی آدم اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقی حج کے لئے تشریف لائے حج کرنے کے بعد مدینہ آئے رسول کی زیارت کری ہے کہا بھئی فرزم کے رسول موجود ہے چلو ملائیں آئے دربار میں امام کے امام نے پوچھا بھئی آپ کی تعریف کہا یہ کوفے کے سب سے فقیش ہیں اور مسلمانوں کی اکسجت ان کے فتح پر عمل کرتی ہے کہا اچھا اب ملے امام کہ بھئی اتنا بڑا فقیش آگے بیٹھا ہوا ہے امام ملے کہا کہ بھئی جو فتحے دیتے ہو کس بنیاد پر کہا کتاب خدا کی بنیاد پر کہا اچھا اگر کتاب خدا میں نہ ملے تو کیا کروگے کہا سنت رسول پر کہا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو پھر کیا اگر کہا اپنی آخر پر بھئی یہی یہ جواب کہ بھئی کیسے فتح دیتے ہو کہا کتاب خدا سے کہا اس میں حکم نہ ملے کہا سنت رسول سے کہا اس میں حکم نہ ملے کہا اپنی آخر سے تو بے اختیار فرمایا کہ دیکھو دین اللہ ہے لا يصاب بالعقول اللہ کے دین کو عقلوں سے نہیں ناپا جا سکتا بہت توجہ فرمائیے گا اس لئے فقط ایک چھوٹا سا واقعات کروں گا اور آن سے اجازت جائیں گا دین اللہ ہے لا يصاب بالعقول اللہ کا دین عقلوں سے نہیں ناپا جاتا کہا فرسند الرسول پھر اللہ نے عقل دی چیوں ہے ہے میرے پاس میرے پاس اتنی عقل ہے کہ میں اپنی عقل فیصلہ کر سکوں بھئی سنیے گا تو کہا پوچھوں پوچھوں کہا پوچھیں اب پھنس گیا ہے نہ آکے بچارہ کہا پوچھو کہا پوچھو سوال کروں اپنی عقل سے جواب دینا کہا کہ ہاں فرمائیے کہا کہ یہ بتلاو کہ قتل بڑا جرم ہے یا بد کرداری بڑا جرم ہے کہا قتل بڑا ہے سنسی بد کرداری وہ بڑا جرم ہے یا قتل بڑا جرم ہے کہا کہ قتل بڑا جرم ہے کہا قتل کے لیے کتنے گواہ درکار ہیں کہا دو کہا اگر کوئی شخص نوزو باللہ نوزو باللہ سنسی بد کرداری کر رہے ہیں مدرور تو ان کے لیے کتنے گواہ کہا چار کہا بس یہی بتا دو تمہارے عقیدے میں قتل بڑا جرم ہے بڑے جرم کے لیے جو گوا چھوٹے جرم کے لیے چار گوا بڑے جرم کے لیے بڑے جرم کے لیے قتل کے لیے جو گوا قتل کے لیے جو گوا اور ان سے برکزاری کے لیے چار گوا جو چھوٹا جرم ہے تو بطلاق تمہاری آقل کہا گئی کہا کہ ہاں فرزند رسول یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جہاں آقل آگے پھنس گئی بس یہ ایسا مسئلہ ہے جہاں آقل آگے پھنس گئی کہ آقل پھنس ہی نہیں یہ آئین مطابق کے آقل ہے اب ایمام جواب دے گا کہ آپ کہہ رہے آئین مطابق کے آقل ہے اور ابھی کہہ رہے تھے کہ آقلوں سے حل نہیں ہو سکتا مطابق کابت تمہاری آقلوں سے نہیں ہلوگا صاحبِ عمل کی آقل سے ہلوگا کہ آپ کی آپ کی آقل میں جو ہے وہ فرمائے کابت قتل میں مجرم ہے اس لیے گواں فقط دو اور سنسیب بچ کرداری میں مجرم دو اس لیے گواں جار بات بات آجا ہو اب وہ گھر آیا ہوا ہے بہت بڑا فقی ہے بس میری عزیزو تقریف تمام ہو گئی بہت بڑا فقی ہے گھر آ گیا کہا اور پوچھوں کہا فردن رسول پوچھئے کہا بھئے تمہیں معلوم تو ہے نا کہ خواتین کی زندگی میں مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی کہا کہ ہاں فضل رسول مجھے معلوم ہے کہا یہ بتاؤ نماز اہم یا روزہ اہم کہا فضل رسول اول نماز اس کے بعد روزہ کہا کہ جب وہ پاکی کے عارم میں آ جائے تو نماز کی قضاء ہے کہا کہ نہیں کہا روزہ کی قضاء کہا کہ آئے تو کہا جو اہم تھا وہ آدھا بھی گیا قضاء بھی گیا میری تقریر تمام ہو جو اہم عبادت تھی وہ آدھا بھی گئی قضاء بھی گئی اور جو کام اہم گئی اس کی قضاء رکھو بسلاو اگر تمہارے پاس عقل رہے کہا فضل رسول یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تقریر تقریر ختم ہو گئی اب اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آز کرنا کہا فضل رسول اگر منا ناثر ہو تو اس کا فلسفہ بھی بیان سرماد ہے کہا بھی بڑا آثار ہے فلسفہ فلسفہ بہت آثار ہے نماز وہ عبادت ہے کہ جب اسے کر رہے ہو تو دوسرا کام نہیں کر سکتے یعنی یعنی عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتی جائے اور کھانا پڑھاتی جائے تو اگر ہر مہینے قضاء نمازیں ماجب کر دی آتی تو گھر ڈسرم ہو جاتا اس کے براث روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزہ بھی لکھنے جائے دوسرے کام نہیں کر سکتے جاؤ بہت 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 طویل واقعہ تھا لیکن میں نے فقط دو مثالیں پیش کی تاکہ صاحبِ عمر کہا اب تک اب تک تو میں فروعِ دین کے پوچھ رہا تھا اب اصولِ دین سے ایک سوال کر رہا ہوں بھئی بتلاو وہ چیز کیا ہے جس کا آغاز کفر ہے انجام آئین ایمان ہے کہا فضل اللہ سوچنے کے لیے مولادرکار ہے کہا اب میں تمہاری عقل پر ماتم کروں بھئی بہت اجور ہے ایمان پوچھ رہا ہے وہ چیز کیا ہے کہ جس کا آغاز آئینِ کفر جس کا آنجام آئین ایمان کہا سوچنے کے لیے مولادرکار ہے کہا کہ تمہاری عقل پر ماتم کروں تمہیں تو اپنا کرما بھی یاد نہیں نہ ایلا کفر ہے اللہ آئین ایمان ہے نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو گفتگو گفتگو تمام ہو گئی یہ ہے ساہبان امر یہ ہے اوت الیلم یہ ہے راسخون افیلیلم یہ ہے اولیل قرآن نے جنہیں اولیل علم کے نام سے یاد کیا یہ ہے جنہیں پروردگار نے امام کے نام سے یاد کیا بھئی شخص کیتے سمجھ میں آگئی شخص کیتے سمجھ میں آگئی عرب ان کا اسٹیٹس بس فقط ایک امام کا اسٹیٹس سنیں اور مجھے اجازت دے دیں بھئی اس قال عرب وکر ان ملائکتے انی جالن فی لرج خلیفہ ہے نا فائدہ سویتو ہو ونفقتو فی اے من روحی فقاؤ لہو ساجدین فرشتو فرشتو میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جب میں بنا لوں تو سب سجدہ کرنا فرشت ساجدین فقاؤ لہو ساجدین فرشتے کون ساجدین اور اب سورہ قصص 28 سورہ بنی اسرائیل کے انبیان کا ذکر کیا وَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَى الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاةِ وَإِطَعَى زَكَاةِ وَقَانُ لَنَا عَابَدِينَ یہ جو ہم نے نبی بھیجے عمل خیر کرتے تھے نماز قائم کرتے تھے ذکات دیتے تھے یہ ہمارے پرانے عبادت گزار بندے تھے عابدین تو انبیاء عابدین فرشتے ساجدین اور میرا امام میرا امام جب منزل لقب میں آیا تو سجدہ جب ذکر کیا گیا تو کہا گیا سید ساجدین اور عبادت کا جب تذکر آیا کہا گیا زین العابدین بات آگئی بات آگئی اس منزل سے یہ منزل سے میں بات کو لانا چاہ رہا تھا سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت بھئی امام سمجھ میں آگیا ساتھ دن محرم کا دن ہے بس میں ارس کیا نا کہ شب آشو میں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا اور اتنا ہی کچھ اچھ کرنا چاہ رہا تھا فقط دو جملے سنیں اور مجھے اجازت دے دیں ساتھ محرم کا دن ہے مسلم ابن عوصد ای اسدی دین العابدین کے پاس آئے کہا شہزادے تم سے ایک کام ہے کہا کیا کام ہے کہا اکیلے میں بیان کروں گا کہا اچھا چلو میرے خیمے کی طرف کہا خیمے میں بھی بیان نہیں کروں گا کئی کو سننے لے کہا اچھا تم خیمے کے پیچھے چلو آئے کہا بتلاو مسلم کہنا کہا چاہتے ہو کہا شہزادے آج سے پانی بھی بن ہو گیا نا ساتھ محرم کی بات ہے آج سے پانی بھی بن ہو گیا نا کہا کہ ہاں کہا شہزادے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا ظلم کیوں ہو رہا ہے کہا تم بتلاو کہا یہ ظلم فقط آپ کے باپ کے گلے کے لیے ہو رہا ہے فقط امام حسین کا سر چاہیے ہی نہیں کہا پھر کہنا کہا چاہتے ہو کہا شہزادے آپ بہادر ہیں آپ علی کے شبی ہیں تو میں فقط فقط اتنا کہنا چاہا رہا ہوں آپ کے خدمت میں فقط اتنا کہنا چاہا رہا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم بغیر امام کے ہو جائے ہیں یہ ممکن نہیں ہے تو ذرا آپ ذرا آپ خیال رکھئے گا اوزالی بھی آلی کا بچہ سننا تھا کہ انگلائی لیو کہا مسلم مجھے غیر دلا رہے ہو اپنے باپ کے لیے مسلم اپنے باپ کے لیے مجھے غیر دلا رہے ہو خدا کی قسم اگر میرے باپ کی طرف کسی نے نگاہ اٹھا گے دے گا تو اس کی نگاہیں نکال لوں گا یہ ہے جلال سید سجاد کا اکبر اکبر شبیہ رسول ہیں زینال علی شبیہ علی ہیں جلال کے عالم میں مسلم کے بات سنی جلال کے عالم نے خیمے کے پیسے سے باہر آئے سامنے آئے اور آنے کے بعد غلام کو آواز دی گھولا رہا غلام گیا گھولا رہنے کے لیے سید سجاد اپنے خیمے میں گئے کچھ دیر کے بعد باہر نکلے سر پہ خود تھا ساتھ محرم کی بات افتر کر رہا ہوں جسم پہ زرہ تھی تلوار کمر سے ہمائل تھی غلام نے گھولا آگر بڑھایا سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد بیچ میدان میں گھولے کو کوا دینا شروع کیا کبھی جلال کے عالم میں یزید کی فوج کو دیکھتے ہیں اور کبھی محبت کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں بس دو دنوں کی ضرمت ہے جب بہت دیر گزر گئی بڑا جلال ہے بڑا جلال ہے زہر اللہ عبدین کو جب بہت دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ حسین نے پکارا کہ بیٹے سجاد کم تک میدان میں اب اپنے خیمے میں باپا جاؤ باپ کو حکم تھا سر جھکا کے گھوڑے سے اترے خیمے میں داخل ہو گئے اور جب خیمے میں داخل ہوئے ساتھ محرم کے شام کو تو پھر اس وقت نکلے جب ہت کر یہاں ہاتھوں میں لگ گئی بس دو تھا وہ تھا جن لیت کر ہوا دو تھا جن لیت کر ہوا اس وقت نکلے جب ہت کر یہاں ہاتھوں میں لگ گئی لیکن دو مقامات ہیں جب تھوڑی دیر کے لیے خیمے جب آ رہے ہیں شام کو داخل ہوئے خیمے میں شدید ترین بخا چرہا صبح کو تھوڑا سا افاقہ ہوا آنکھ کی صبح کو نماز پڑھی پھر بے ہوش ہو گئے نو کی صبح کو پھر افاقہ ہوا نماز پڑھی پھر بے ہوش ہو گئے شب آشو آنکھ پھر آنکھ کھلی آنکھ جو کھلی تو کونیوں کے بل کونیوں کے بل کھسکتے ہوئے شہزادی زینب کے خیمے کے قریب پہنچے یہ نو کا دن نو کا دن شب آشوڑ کا واقعہ کرنا ہو کونیوں کے بل کھسکتے ہوئے شہزادی زینب کے خیمے کے قریب پہنچے گھبرا گئے شہزادی زینب سے یہ سجاد کو دیکھ کر کہا بے کے تم یہاں کہا ببی اممہ یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بابا کہاں ہے کہا بابا اس خیمے میں بہتے ہوئے آسحاب کے باتیں کر رہے ہیں کونیوں کے بل کسکتے ہوئے اس خیمے کے پیجے پہنچے اور جب پہنچے ہیں تو اس وقت حسین اپنے آسحاب سے کہہ رہے تھے کہ کل میں زندہ نہیں بچوں گا اس پر جانا ہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے بس سننا تھا کہ سجاد نے ایک چیخ ماری سجاد نے ایک چیخ ماری آوان حسین کے کام سے گئی کہنے لگے ارے میرا بیگا سجاد کو حجمے تھا یہ کس کی کی گئی گئے آجوکمالاللہ آجوکمالاللہ حسین حسین ننگے سر ننگے پاؤ خیمے سے باہر آئے سجاد کو گھوز میں لیا ان کے خیمے میں پہنچایا آشور کی شب کا باقیہ ہے نا آشور کا دن ہوا تھوڑی دیر کے لیے بخار سے پھر افاقہ ہوا باپ کو دیکھا بھائی کو دیکھا آری اکبر کو ابو الفضل عباس کو دیکھا اور اب محمد کو دیکھا سب سے مناقاتیں ہوئی سب میزاج پھوز میں جلی آئے تھے اور اس کے بعد پھر غشی میں چلے گئے اور اب سجاد غشمے ہیں بس آپ نے دریعہ کیا گفتگو تمام ہو گئی سجاد غشمے ہیں اور اب میرا بیمار امام اس قیفیت غشی میں اس قیفیت غشی میں اسے کچھ نہیں معلوم کچھ نہیں معلوم کہ کربرا کے میزان میں کیا ہو جائے گیا اتنے میں اتنے میں حسین ابنہری شہزادی زینب کے خیمے میں آئے کہا بہن چلو آخری رخصت کر یہ آیا ہوں اپنے بیمار بیٹے کو ایک نظر تو دیکھو حضی اللہ ایک نظر تو دیکھو اپنے بیمار بیٹے کو آئے زینب کو لیے ہوئے سجاد کا خیمے میں آئے سجاد کا خیمے میں آئے سجاد بے ہوش سجاد بے ہوش ہے شہزادی زینب پر شانہ ہی لائیا بیٹا باپ آیا ہے نہیں سنا بے ہوشی ہے نا سر پہ ہاتھ پھیلا بیٹا سجاد تمہارا باپ آیا ہے بے ہوش ہے نا نہیں سنا ایک مرتبہ خوزاری بیاری جھکے اور حسین نے اپنے رخصارے کو سجاد کے رخصارے پر ملنا شروع کیا ملتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں کہا مجھے سانہ دے کے بیٹا دو مجھے سانہ دے کے بیٹا دو کہا کہ نہیں بیٹے نہیں بیٹے وسیعتیں سن اور مجھے عزت دے دے وسیعتیں کی اسرار امامت تعلیم کیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی سجاد لیٹ گئے اور اب باہر آئے اور اب باہر آنے کے بعد حسین نے دائنے دیکھا حسین نے باہر دیکھا اور آواز دی آئیوکم جو قد مجھا دی ہائے کوئی مری سواری کا لانے والا آئیوکم جو قد مجھا دی ہائے کوئی مری سواری کا لانے والا بھائی یاد ہے نا کہ جب حسین سوار ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی شانہ تھا ان کے سوار کرتا تھا ایک مطلب خیمے کا پھردہ اٹھا شہدادی زینب آتی ناکہ چاہتی بھی بار آئی کہ بھائی یادتا زینب زندہ ہے تو اکینا بھوڑے کا سوار نہیں ہوگا جملے سنیں جملے سنیں بھائی دو چار جملے سنیں تقریر تقریر اپنے آخری مطلب میں داخل ہو رہی ہے لیکن فقط دو چار جملے کی سواری ہے حسین حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے بس آلی دو جملے دو جملے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے شہدادی زینب نے سوار کر رہا ہے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے کو ایر ہو رہی اب جانور تو مارک کے اشارے کو پہچانتا ہے نا زلجنہ زلجنہ پرانا گھوڑا تھا ایر لڑا ہی نہیں چلا نہیں چلا گھوڑا بس جیسے ہی گھوڑا اپنے مقام پر رہا ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی گھردر میں باہر آنی کہا زلجنہ زلجنہ سب ساتھ چھوڑ دیں حسین کے آخری مقت میں تو بھی ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے جیسے ہی زلجنہ نے کہا ایک مرتبہ حسین کے کان میں کسی بچی کی آواز آئی کہ زلجنہ میرے بابا کو مختل میں رہے گا زلجنہ حسین گھوڑے سے نبین پہ آئے بچی کو گھوڑا لیا مرحبا بچی مرحبا مرحبا